بسم اللہ الرحمن الرحیم فوڈ پراند دیکھنے لوگوں کو میرا بہت بہت پیار سلام تو جی جناب آج بنے جاری ہے میرے کچن میں آپ لوگ کے لئے مزددہ قسم کی مڈن دمپک بریانی تو بڑھتے ہیں کچن کی طرف اور بناتے ہیں مڈن دمپک بریانی کلو میں بس مٹن ہے سب سے پہلے ہم دہی لیں گے دو کپ دہی ہیں یہ میں نے ملیا کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے دو کپ دہی ہیں اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ بریانی مسالہ کسی بھی اچھے بریانٹ کا یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو نام اس سے نہیں بتا رہا کہ مجھے بریانٹ ایسے نہیں دیتا یہ میں نے ایک سیسے ہوتا ہے بڑھا والا میں پیک سے ہمیں پیک لینا ہے اس میں دو سیسے ہوں گے تو دونوں سیسے ہوں گے اس کے ساتھ ہی جائے گا جی اس میں پیسٹ جائے گی اس میں ٹی بل سپون ٹھیک ہے اس کو اچھا سا میکس کریں اب اچھے سا مسالے کو میکس کر لیں میکس کریں اچھا اس کو اپنے مسالے کو میکس کریں اور اگر اچھا ہے تو میکس کریں 6 سے 7 گھنٹیں اس سے دمپک بریانی کو رکھیں میٹ آپ کا بلکل تینڈر ہے کچھا گوشت ہے آپ نے اس کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے مہینیشن کے لئے اچھا ہے اس میں جو جوس اس میں رس بس جائے گا اور آپ کو جب گوشت گلنے میں آسانی ہوگی اگر آپ ٹائم کم دیں گے تو آپ کو گوشت دمپک میں جب آپ سے بریانی کو لگائیں گے آپ نے اسے لیلنگ لگانی ہے ٹھیک ہے یہ لگا دیا جس کو دھیں کو مکس کر دیا اب جو میں نے یہ پیاس فرائے کر رکھا ہوئے یہ تقریبا میرے پاس چار عدد پیاس ہے جن کو میں نے فرائٹ کر لیا اس میں یہ میں بس ٹماٹر ہیں یہ تین چار ٹماٹر ہیں بڑے سائز کے اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ نے پانسل لینا ہے چار کافی ہے چاہل کی قانٹیٹی اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کلو چاہل کی بریانی بڑے ہی اور یہ میں بس آلو کو خیرہ ہے اس میں ڈا رہا ہوں اب میں تمام چیزوں کو مکس کر کے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل آئل کے ساتھ کیا ہوگا بوشت آپ کا بڑا اچھا سا گل جائے گا آپ کا لیئرنگ لگیں بریانیہ پہ نہیں لگی تو میں آئل لیتا ہوں اس میں لگاتا ہوں پھر ہم اس کو دوبارہ بتاتے ہی جائے دیکھیں یہ میں اچھا سا مکس کر لیا ہے باری اس میں مجھے ڈالنا ہے اب مجھے اس میں آئل ڈالنا ہے ایک کپ آئل میں اس میں ڈا رہا ہوں ایک کپ آئل ڈال دیا مجھے اس میں ڈالنا ہے میں کپ آئل کر دوں گا تقریباً 6-7 گھنٹوں کے لئے آپ اسے اوبر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں مثال اگر کوئی دعوت ہے تو یہ دیکھیں اچھل کے باہر جا رہا ہے اگر آپ اسے دعوت ہے تو آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اوبر نائٹ رکھ سکتے ہیں ایک گوشت بڑا اچھا سا بن جائے گا دوسرا گل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ملتے ہیں نیکس پارٹ او ریسپی میں پین یوگرٹ دو چمچ ٹھیک ہے یہ سارا اس کے میں اس سے نیچے پین رہے گا جب یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ میت کی لئے اچھا جی اب میں اس میں ہاتھ استعمال کر رہا ہوں آپ اس میں چمچ استعمال کر سکتے ہیں میرا ہاتھ سکتے ہیں تو میں اس میں اس لئے اپنے ہاتھ استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں سارے گوش کو پھلا لوں آپ مسالہ گوش سارا آپ نے اچھا سا اس میں فرائے واوا گوش آپ کا اس کے بہت زبردستی خوشبو آئے گی آپ یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ میں لیمن جوز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا بلکل اچھا میں کروں گا جس میں لے رہی چاولوں کی بلکل بلکل اچھی چاول میرے گرم گوائل تازہ تازہ بلکل 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 ہمارے چاول ہیں جس میں ہمارے دیچکے میں سب کچھ میں نے بھائیل پانچے میں پڑھا تھا تو وہ اس کے اندر ہی ہے مجھے اگر سے کچھ لیلی کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بھائیل پھر کچھ لیے اگر بھائیل پھر کچھ لیے جب کچھ لیے جب ہمارے دن ہو جائے تو ضرورت اب ہم ڈالیں گے سب کچھ اوئل آپ گھی بھی جا سکتے ہیں دیسی گھی بھی جا سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہمارا بریانی کے کلر ہوتا ہے یہ ڈال دیا اور اینڈ میں تھوڑا سا میں اس میں سرکا ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس سے اس لیے خوشبو آتی ہے اور ہم ڈالیں گے اس کے لیے میں تھوڑا سا دھنیا بچا ہوا تھا وہ ڈال دوں وہ سبز میرچ ڈال دیں اب میں اس کو لگانے لگا ہوں اس کو دام لگے گا 45 منٹس کے لیے پہلے ہم اسے تھوڑا سا تیز فلیم پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا فلیم تھوڑا میڈیم کر دیں گے اور 45 منٹ کے بعد ہماری زبدہ سی بریانی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی میں نے اس پہ دام پر اپنے سے کھول آنچ پر 10 منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا تیز فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد میں اس کا فلیم کر دوں گا میڈیم اور باقی یہ 30-25-30 منٹس ہمارے میڈیم فلیم بھی بنیں گی جی تو میرے پہمین آزنگ 45 منٹ پر ہماری بریانی کا دام ہو رہا ہے بریانی ہو گئے جی دھوئیں اٹھ رہے ہیں مزیدار کے لیے بوئیں آ رہی ہیں ہم اس کو پلیٹر میں سرف کریں گے تو میں نے مغلائی ٹچ دینے کے لیے یا پنجابی ٹچ دینے کے لیے سٹیل کی جو بلی ہے کیا ظالم قسم کوئی کشبوئیں آ رہی ہیں سیریسٹی ایسے لگتا ہے اس کو دیگی بریانی نہیں ہوتی اور بیچی نیچے اپنا مسالہ ہے جو نیچے ساتھ بلکھل چاپنوں پر ساتھ آئے گا بہت گرم ہے کوئی سوٹ شاہیئے مجھے کرتے ہیں گوشt ہمارا بہت اچھا سا ٹینڈر ہو چکے ہیں سوٹ سiau کر دیتے ہیں گوشت ہمارا بہت اچھا س تینڈر ہو چکے ہیں سار ملتے ہیں جو لگ کرنا آپ کو جانا ہے اپنی گھر میں مزتدار قسم کی مٹن بریانی ready ہوگی ہے جب امیت کی جو دور ہے اگر آپ نے گوش کو مینے اٹرکے رکھا گئے تو خرمائے دو 35 دل ہوگی مزتدار بریانی ریڈی ہو جائے گی اس ریسپی کو شہر کیجئے گا انیکس کو شیر کریں مجھے اور میری دعا میں یا دیکھے گا اللہ حافظ